بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ہمارے آج کے لیکچر میں سب سے پہلا ٹاپک ہے زویٹر آئین کا زویٹر آئین کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ایک سینیاریو پر غور کنیں فار ایک زمپر آپ نے امائن و ایسٹ کو ایک سلوشن میں ڈالا ہوا ہے جس کا پی ایچ لو ہے لو پی ایچ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ ہارڈوجن آئین کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے جب ہارڈوجن آئین کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت کاربوکزلک گروپ جو ہے وہ اپنا ہارڈوجن پانی میں لوز نہیں کر سکتا لہٰذا اس کے پاس اپنا ہارڈوجن تو رہے گا دوسری جانب جو امائنو گروپ ہوتا ہے این ایچ ٹو وہ ایک اضافی ہارڈوجن بھی وہاں سے لے سکتا ہے تو لہٰذا اس پہ پازیٹیو چار جا جاتا ہے امائنو ایسٹ پہ از ای ہول پازیٹیو چار جا جاتا ہے لو پی ایچ والی سلوشن میں اور پازیٹیو چارج سپیشیز کو کیٹائن کہا جاتا ہے اب اگر آپ پی ایچ میں تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں یعنی ہارڈوجن آئین میں کم ہی آ جاتی ہے تو جیسی ہی ہارڈوجن آئین میں کم ہی آ جاتی ہے کاربوکزلک گروپ اپنا ہارڈوجن لوز کر دیتا ہے سلوشن میں اور اس طرح ایک طرف تو امائنو گروپ پہ پازیٹیو چارج ہو جاتا ہے دوسری جانب کاربوکزلک گروپ پہ نیگٹیو چارج آ جاتا ہے اس طرح ایک ہی امائنو ایسٹ پہ دو چارجز آتے ہیں ایک پازیٹیو اور ایک نیگٹیو جو ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں اورال اس امائنو ایسٹ پہ چارج زیرو ہو جاتا ہے تو لہٰذا ایس سپیشی کو زویٹر آئین کہا جاتا ہے جس پہ دونوں چارجز موجود ہوں یعنی پازیٹیو بھی اور نیگٹیو بھی اب اگر آپ پی ایچ کو مزید بڑھا دیں یعنی ہیڈروجن آئین میں مزید کمی واقع ہو جائیں تو اس صورت میں امائنو گروپ بھی اپنا ہیڈروجن لوس کر دے گا کیونکہ اب سلوشن میں ہیڈروجن آئین بہت کم ہے لہٰذا اس کیلئے حالات فیوریبل ہیں کہ یہ اپنے ہیڈروجن کو لوس کر دے تو جیسی ہی یہ ہیڈروجن کو لوس کر دیتا ہے اس کا پازیٹیو چارج بھی چلا جاتا ہے اور اس آئین پہ as a whole اب جو چارج رہ جاتا ہے وہ نیگٹیو ہوتا ہے اور ایسے آئین کو یا ایسے سپیشی کو ان ائین کہا جاتا ہے تو لہذا امائنو ایسڈ لو پی ایچ پہ کیٹ آئین کے فارم میں ہوتے ہیں اور ہائی پی ایچ پہ ان ائین کے فارم میں ہوتے ہیں جبکہ ایک انٹرمیڈیٹ پی ایچ ہوتا ہے جس پہ یہ زویٹر آئین کے فارم میں ہوتا ہے اور اس پی ایچ کو آئیسو الیکٹرک پوائنٹ کہا جاتا ہے تو آئیسو الیکٹرک پوائنٹ is the pH value at which the molecule carries no electrical charge یا the negative and positive charges they are equal in amount یا آپ اس طرح بھی اس کو define کر سکتے ہیں the pH at which amino acids are present in zwitterائن form وہ pH جس پہ zwitterائن کی form میں ہو amino acid اس کو آئیسو الیکٹرک پوائنٹ کہا جاتا ہے ہر amino acid کا الگ الگ سے آئیسو الیکٹرک پوائنٹ ہوتا ہے چونکہ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم amino acid کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں تو اب آتے ہیں amino acids کے polymers کی طرف جب amino acids آپس میں polymer بناتے ہیں تو وہ ایک poly peptide chain بناتے ہیں اور وہ poly peptide chain جب proper طریقے سے فولڈ ہو جاتا ہے تو وہ ایک protein بناتا ہے اور وہ protein 3D structure رکھتا ہے اور functional ہوتا ہے proteins جو ہوتے ہیں they are biochemical compounds and you can define them as polymers of amino acids اگر آپ اس کی composition کو دیکھیں تو it is composed of either one or more than one poly peptide chains یعنی ایک یا ایک سے زیادہ amino acid chains اس میں موجود ہوں گے یہ دو قسم کے structure رکھتا ہے either in the form of a globular shape یعنی spherical یا rod like یا fibrous shape رکھتے ہیں یہ بہت سے زیادہ اس کے functions ہیں جو کہ آگے کے slides میں میں آپ لوگوں کو explain کر دوں گا کہ اس کے کون کون سے functions ہیں protein کے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس کے بہت سے زیادہ functions ہیں سیل کے اندر مختلف قسم کے proteins ہوتے ہیں جو کہ سیل میں skeleton بناتے ہیں اور اس کو cytoskeleton کہا جاتا ہے اور اس میں مختلف قسم کے proteins involved ہیں مثلا micro filaments اور micro tubules protein کا دوسرا function ہے contractile machinery of the muscle جس میں actin اور myosin protein اہم ہیں یہ oxygen کو ایک جگہ سے دوسری جگہ باڈی میں transport کرتا ہے through blood مثلا hemoglobin اسی طرح یہ باڈی میں defense کا کام بھی کر سکتا ہے مثلا antibodies proteins reaction کے speed کو تیز کر سکتا ہے catalyst کا کام کرتا ہے مثلا enzymes receptors وہ proteins ہوتے ہیں جو cell membrane میں embedded ہوتے ہیں اور وہ sensing اور responding کا کام کرتے ہیں سیل میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے functions ہیں جو کہ پچھلی لیکچر میں amino acid کے function میں آپ لوگوں نے پڑے ہیں وہ protein کے function بھی آپ consider کر سکتے ہیں یہ ایک enzyme ہے جو کہ substrate کو product میں convert کر رہا ہے یہ contractile machinery ہے muscle کی یہ hemoglobin protein ہے یہ ایک cell surface receptor ہے جو کہ messenger کو receive کر کے ایک خاص function کر رہا ہے یہ cytoskeleton ہے cell کے اندر جو کہ cell کے shape کو control کرتا ہے اور یہ ہے defensive function of antibodies types are classes of proteins proteins کو مختلف scheme کے تحت classify کیا جا سکتا ہے مثلا composition کے base پہ functional base پہ اور structure bases پہ تو آئیے اب دیکھتے ہیں ان تمام schemes کے تحت proteins کو کیسے classify کیا گیا ہے سب سے پہلے based on composition protein کو composition کے base پہ simple conjugated اور derived protein میں classify کیا جا سکتا ہے simple protein جو ہوتے ہیں جب ہی آپ اس کی hydrolysis کرتے ہیں تو اس سے صرف اور صرف amino acids ہمارے پاس as a product بن جاتے ہیں یعنی یہ صرف اور صرف amino acid کے polymer سے بنے ہوتے ہیں اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں ہوتی conjugated protein کی اگر hydrolysis کی جائے تو اس میں amino acid اور non amino acid یعنی non protein parts بھی ہمارے پاس product کے طور پر بن جاتے ہیں جس میں carbohydrates, nucleic acids, lipids اور metals وغیرہ شامل ہیں conjugated proteins کی مثالوں میں شامل ہیں glycoproteins, nucleoproteins, chromoproteins, phosphoproteins, lipoproteins, flavoproteins اور metalloproteins glycoproteins میں carbohydrate ہوتا ہے اس کی example ہے موسین nucleoproteins وہ protein ہوتے ہیں جس میں protein chain کے ساتھ ساتھ nucleic acids کے chain بھی ہوتے ہیں مثلاً ribosomes chromoproteins میں chlorophyll کے molecule شامل ہوتے ہیں مثلاً hemoglobin passpoproteins وہ protein جس کے ساتھ passportic acid group as a prosthetic group موجود ہوتا ہے مثلاً casing اسی طرح lipoproteins ہیں جو کہ assembly of lipids اور proteins ہیں مثلاً LDL, HDL, chylomicron وغیرہ وغیرہ flavoproteins میں FED ہوتا ہے flavine, adenine, dinucleotide مثلاً cytokrome, reductives اسی طرح metalloproteins میں metals ہوتے ہیں مثلاً hemoglobin اور myoglobin میں iron موجود ہوتا ہے ترڈ جو کلاس ہے composition کے base پہ اسے derived protein کہا جاتا ہے اگر آپ کسی protein کو بذریئے heat یا بذریئے enzyme یا acid یا base کی ذریعے سے degrade کر دیتے ہیں تو وہ جو degraded products بنتے ہیں they are called derived proteins وہ degraded products کیا ہوتے ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں peptides اور یہ peptides پر مختلف قسم کے ہوتے ہیں مثلاً peptioses یا peptomes peptides کیا ہوتے ہیں یہ short strings of amino acids ہوتے ہیں اور اس کی جو سب کلاس ہے proteuses یہ بھی short strings of amino acids ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے short strings of amino acids ہوتے ہیں کہ جب اس کے solution کے ساتھ ammonium sulfate ملا دیا جاتا ہے اور اس کو saturate کیا جاتا ہے اس کے ساتھ تو یہ peptides precipitate ہو جاتے ہیں تو ایسے peptides کو proteuses کہا جاتا ہے اور proteones جو ہوتے ہیں ان کے solution میں اگر آپ ammonium sulfate کو ڈال کے اس کو saturate کر دیں تب بھی یہ solution سے precipitate نہیں ہوتے ہیں تو ایسے والے peptides کو peptones کہا جاتا ہے classification based on functions functions کے base پہ اس کو اگر classify کیا جائے تو ہمارے پاس ایک کلاس ہے catalysts کی that speeds up the chemical reactions it includes enzymes structural proteins they maintain the structure یا یہ باڈی کے مختلف پارٹس کے structure بنانے میں involved ہوتے ہیں اسی طرح یہ باڈی کو shape دے دیتے ہیں مثلاً collagen elastine اور keratin proteins transporters they are involved in transportation مثلاً hemoglobin oxygen کو transport کرتا ہے storage proteins ایسے پروٹینز جو کہ nutrients کو store کرتے ہیں مثلاً ferritin اور ovalgumin motile proteins جو moments میں involved ہوتے ہیں مثلاً muscles میں actin اور mycine کی مثالیں defense proteins ایسے proteins جو کہ ہمارے body کو immunity provide کرتے ہیں ہمارے body کو protect کرتے ہیں blood clotting میں involved ہوتے ہیں ان میں شامل ہیں immunoglobulins یعنی antibodies وغیرہ regulatory proteins جو کہ signaling میں involved ہوتے ہیں مثلاً messenger proteins جسے hormones بھی کہا جاتا ہے جس میں neurotransmitters اور hormones شامل ہیں receptors proteins proteins ایسے proteins cell surface کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور وہ signals کو receive کرتے ہیں وہ signal جو messenger protein لے آتا ہے دوسرے سیل سے اور ایک class اور ہے protein جسے toxic protein کہا جاتا ہے اور یہ بھی defensive ہیں نیچر میں مثلاً snakes کا venom یا bacteria کا toxin وغیرہ جو کہ اپنے defense کے لئے وہ استعمال کرتے ہیں آپ structure کے base پر protein کو دو classes میں divide کر سکتے ہیں globular proteins اور fibres proteins globular proteins کو spero proteins بھی کہا جاتا ہے یہ shape میں تقریباً spherical ہوتے ہیں اور اگر اس کو پانی میں ڈال دیا جائے تو کچھ تو ایسے بھی ہیں جو پانی میں completely soluble اس کا جو role ہوتا ہے وہ زیادہ تر structurel ہوتا ہے اور یہ skin tendons bones اور muscles وغیرہ میں پائے جاتے ہیں مثالوں میں شامل ہیں collagen elastine اور keratin اب یہاں پر تین قسم کے schemes of classification آپ نے دیکھے exam میں اس میں سے کسی میں سے بھی questions آ سکتے ہیں مثلا یہ question آ سکتا ہے کہ globular protein کا دوسرا نام کیا ہے یا آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ collagen fibrous protein ہے یا globular protein ہے اسی طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ enzyme functional base پہ کس group کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا hemoglobin کا تعلق کس class سے اسی طرح یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ regulatory proteins کا کام کیا ہے یا toxic protein کیا function perform کرتے ہیں simple protein کا example پوچھا جا سکتا ہے glib کو protein کی composition پوچھ جا سکتے اس کا example آپ سے پوچھا جا سکتا ہے peptones اور proteosis میں فرق کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اب ایک اور topic ہے levels of protein structures protein چار levels primary structure جو ہوتا ہے وہ just the sequence of amino acids ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا مثلا یہ آپ دیکھیں یہ protein کا ایک primary structure ہے جس میں مختلف amino acids through peptide bond آپس میں جڑے ہوتے ہیں اور یہ yellow color میں آپ کو اوپر سے جو bond گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ di-salphide bridge ہے between sistine and sistine residues primary structure میں جتنے bonds involved ہیں وہ سارے کوئلنٹ bonds ہیں یعنی peptide bonds جو ایک amino acid کو دوسرے amino acid کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں اسی طرح ڈائسل part bridge جو ہے وہ coئلنٹ bond میں شامل secondary structures they are the local folding یہ regular recurring arrangement of adjacent amino acids ہوتے ہیں یعنی amino acids اس میں بار بار ایک خاص ترتیب کے ساتھ repeat ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں جو band role play ہے hydrogen bands پھر اس کے دو سب classes ہیں alpha helices and beta sheets alpha helices جو ہوتے ہیں وہ rod like helical quails ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اس structure دیکھ سکتے ہیں بناتا ہے اور یہ ایک spring like structure ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دوسرا اس کی قسم ہے beta sheets actually یہاں پہ beta strands کو ہم secondary structure کی دور پر لے سکتے ہیں beta sheets جو ہے وہ super secondary structure میں آتا ہے beta strands straight chains of amino acids ہوتے ہیں جو side by side ایک دوسرے کے ساتھ arrange ہوئے ہوتے اور آپس میں ہائیڈوجن بانٹ بناتے ہیں اور جب یہ multiple strings آپس میں ایک side by side رکھے جاتے ہیں تو وہ sheet like structure بناتے ہیں تو اس لئے اس کو beta sheet کہا جاتے ہے beta sheets کو آپ دو اقسام میں divide کر سکتے ہیں ایک ہوتے parallel اس میں کیا اور C terminal اس chain کا اس کے side میں جو دوسرا chain ہے اس کا N terminal ہے اور C terminal ہے تو دونوں کا N terminal نیچے ہے اور C terminal آپ اوپر دیکھ رہے ہیں تو پہلے والے chain C terminal دوسرے والے chain کے N terminal کے ساتھ through loop جڑا ہوا ہے اس single strand کو بیٹا strand کہتے ہیں اور جب یہ آپ اس میں ملتے ہیں تو بیٹا شیٹ بناتے ہیں اس کی جو دوسری قسم ہے اس ے انٹی پیرل بیٹا شیٹ کہا جاتا ہے اس میں ایک strand دوسرے سٹینڈ کے اپوزٹ رن کرتا ہے یعنی ایک strand کا ایک سائٹ پہ N terminal ہوتا ہے تو اس سائٹ پہ دوسری سٹینڈ کا C terminal ہوتا ہے اور اس طرح اس میں بھی ایک loop کے ذریعے سے پہلے chain کا C terminal دوسرے کے N terminal کے ساتھ جڑا ہوتا ہے بیٹا شیٹ سٹینڈ اور ایک سیکنڈری سٹرکچر جس کو باز دا پاس سٹرکچرل موٹیف بھی کہا جاتا ہیں یہ سیکنڈری سٹرکچر کے کمبینیشن سے بنے ہوتے ہیں اور ایک خاص جیومیٹرک شیپ دے دیتے ہیں جو مختلف پروٹین میں وہی شیپ اسی جیومیٹرک شیپ میں دوسرے پروٹین میں بھی آویلیبل ہوتے ہیں یہ ایک 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 سپر سیکنڈری سٹرکچر جس میں سے دو بیٹا سٹرنڈز ہیں اور ایک الفا ہیلکس ہے ترشری سٹرکچر پروٹین کی وہ سٹرکچر جو کمپلیٹ لی فولڈڈ ہو اور 3D سٹرکچر بنائے اور یہ ایک سنگل چین کا بنا ہوتا ہے تو تب یہ کمپلیٹ فولڈ 3D سٹرکچر جو ہوتا ہے جو فنکشنل بھی ہوتا اس کو ترشری سٹرکچر کہا جاتا ہے یہ ایک ترشری سٹرکچر کی ایگزمپل آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو بانڈز ہیں وہ ہیں ہیڈروپوبک بانڈز ہیڈروفیلک انٹریکشنز آئونک انٹریکشنز ہیڈروجن بانڈز ڈائپول ڈائپول انٹریکشنز اور لندن ڈسپرشن فورسز تو یہ وہ فورسز ہیں جو پروٹین کو ایک خاص 3D سٹرکچر میں فولڈ کرنے پہ مجبور کرتے ہیں ہمارے پاس چوتھی لیول ہے وہ ہے کوٹرنری سٹرکچر اس میں دو یا دو سے زیادہ ترشری سٹرکچر آپس میں یونائٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح ایک سٹرکچر بنتا ہے جسے کوٹرنری سٹرکچر چار چینز کا بنا ہوا ہوتا ہے اور ہر چین اپنا الگ سے جدہ گانا ترشری سٹرکچر رکھتا ہے اور چاروں چینز ترشری سٹرکچر میں ایک دوسرے کے ساتھ اسو سٹرکچر ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ کوٹرنری سٹرکچر بناتے ہیں اس میں جو بانڈز ہیں وہ ہائیڈوجن بانڈز ہوتے ہیں وہ انڈر والس پورسز اور ہائیڈروپوبک انڈریکشن یہ وہ پورسز ہیں جو پروٹین کے ڈیفرنٹ چینز کو آپس پہ یونائٹ کرنے پہ مجبور کر دیتے ہیں پرائیمری سٹرکچر کو ہم کسی لینگویج کے الپابیٹ کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں یا ہم کسی برکس کے ساتھ اس کو کپیر کر سکتے ہیں جس سے ہم دیواریں وغیرہ بناتے ہیں تو برک لیول پہ جو سٹرکچر ہوتی ہے کسی کمرے کی وہ اس کی پرائیمری سٹرکچر ہوتے ہیں جب پہلے کمرہ نہیں بنا ہوتا ہے اور ہمارے پاس صرف سیمنٹ ہوتا ہے پانی الگ ہوتا ہے ہمارے پاس جو برکس ہوتے ہیں انٹیں ہوتی ہیں وہ الگ ہوتی ہیں تو یہ ایک کسم کی پرائیمری سٹرکچر ہے اسی طرح انگلیش لینگویج کے یا اردو لینگویج کے الپابیٹس جو ہیں وہ بھی جس لائک پرائیمری سٹرکچر ہے سیکنڈ سٹرکچر کا آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ انٹوں اور سیمنٹ کو ملا کے ایک دیوار بناتے ہیں تو دیوار ہمارے پاس سیکنڈری سٹرکچر کی اگزیمپل ہے یا دوسرا لیول آف ارگنیزیشن ہے اسی طرح الپابیٹس ملا کے آپ اسے ورڈز بناتے ہیں مثلا this that you he she وغیرہ وغیرہ یہ الفاظ ہے تو یہ ایک سیکنڈری اسی طرح اگر لینگویج کے حساب میں اس کو دیکھا جائے تو مختلف ورڈز مل کر ایک پروپر میننگفل سینٹنس بناتے ہیں تو وہ ایک ہمارے پاس سٹرکچر کو سمجھنے کے لئے یہ اگزیمپل کافی ہے آپ کوٹرنری سٹرکچر کو کیسے سمجھا جائے جب دو یا دوسرز زیادہ کمرے آپس میں مل کر ایک گھر بناتے ہیں ایک مکان بناتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ایک کوٹرنری سٹرکچر کی اگزیمپل ہم کہہ سکتے ہیں یا سینٹنس مل کر پیرگراب بنائیں تو اس مثال سے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پروٹینز کے وہ آپ کو آسانی سے سمجھ گئے ہوں یہاں بناتے ہیں مثلا یہاں پہ آلپا ہیلکس آپ دیکھ رہے ہیں تو جب ملٹیپل سیکنڈری سٹرکچر مل کر ایک کمپلیٹ 3D فنکشنل پروٹین بناتے ہیں تو اس کو ہم ترسری سٹرکچر کہتے ہیں یہ پرائیمری سٹرکچر کی ایک اور اگزیمپل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں صرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف امائن ایسر ایک دوسری ترتیب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس سیکنڈری کو ہم پرائیمری سٹرکچر کہتے ہیں یہ پرائیمری سٹرکچر ہے امائن ایسر کی ایک سیکنس ہے سیکنڈری سٹرکچر جو ہوتا ہے اس کے پھر آپ نے ٹائپس دیکھے الفا ہیلکس بیٹا شیٹ الفا ہیلکس جو ہوتا ہے that is the poly peptide chain which is coiled tightly in the fashion of a spring بیٹا شیٹ کیا ہوتا ہے وہ بیٹا سٹرنٹ کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ سائیڈ بائی سائیڈ رکھے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ہرڈوجن باند ہوتا ہے پھر وہ parallel اور anti parallel کے آپ نے example دیکھ second structure کی پہلی سب class ہے alpha helix alpha helix جو ہے اس میں جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ spring like structure رکھتا ہے coiled structure ہوتا ہے اس میں hydrogen barns ہوتے ہیں یہ hydrogen barns کہاں پہ ہوتے ہیں ہر amino group چوتھ amino acid کے carboxyl group کے اور ان کے درمیان hydrogen barns amino carboxyl اور یہ hydrogen barns یہ beta sheets کی یہاں پہ parallel اور anti parallel stran یہ آپ دیکھ سکتے ہیں c terminal c terminal n terminal n terminal یہ دونوں side by side دو chains ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ دیکھیں hydrogen بان بنا رہے ہیں ho ھ ھ ٹھیک ہے اور یہ anti parallel beta sheets دیکھیں اس میں beta strand میں ایک c terminal اور دوسرے کا n terminal ایک سائٹ پہ ہوتا ہے جبکہ دوسرے سائٹ پہ بھی دو different terminals اس کے ہوتے ہیں اور اس میں بھی آپ hydrogen barns دیکھ سکتے ہیں ho کے ساتھ oh h کے ساتھ ٹھیک ہے تو ایک carbon group اور amino group پاپس میں hydrogen barns بناتے ہیں super secondary structures یا structural motives structural motives جو ہوتے ہیں ان کو super secondary structure کہا جاتا ہے اور یہ ایسے super secondary structures ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے دوسرے پروٹین میں بھی اسی جیسے structure یا اسی جیسے geometric shape موجود ہوتا ہے یہ اپنا ایک compact 3D structure رکھتا ہے جس میں adjacent secondary structure جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ پروٹین کے ایک domain سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن جو motive ہوتا ہے یا super secondary structure ہوتا ہے اس سے ہم پروٹین کے function کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں یہ ایسے different proteins میں ایک جیسے shape پرکنے والے motives موجود ہوتے ہیں جن کے functions ایک sequence motive کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک protein میں جو structural motive موجود ہے اور وہ structural motive اسی shape میں دوسرے protein میں بھی موجود ہو تو ضروری نہیں ہے کہ sequence اس دوسرے والے کی sequence کے جیسا ہو ان کے sequence مختلف بھی ہو سکتے ہیں جبکہ sequence motive وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے amino acid کا strand ہوتا ہے اور وہ ایک جیسے amino acid کا strand دوسرے protein میں بھی پائی جاتا ہو تو اس کو sequence motive کہا جاتا ہے motive کا actual یہ مطلب ہے کہ وہ خاص pattern ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں example شامل ہیں structural motive میں وہ beta hair pins alpha helix hair ترن of a few amino acids between them یہ hair pin کی structure ہے دوسرا ہے greek کی 4 beta strands folded over into a sandwich shape omega loop in which the residues that make up the beginning and end of the loop are very close together اس کا end terminal اور C terminal ایک ہی strand کا اپس میں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو کر ایک loop کی شکل بناتے ہیں اور اس کو پھر omega loop کہا جاتا ہے helix loop helix it consists of alpha helix bound by a looping stretch of amino acids this motif is seen in transcription factors ایک اور pattern ہے یعنی motif وہ zinc finger two beta strands with an alpha helix end folded over to bind zinc ion important in DNA binding proteins یہ structure آپ zinc finger کی دیکھ سکتے ہیں ایک اور pattern ہے یعنی motif ہے جسے beta alpha beta کہا جاتا ہے اب beta alpha beta motif is composed of two beta strands joined by an alpha helix through connecting loops اب آتے ہیں tertiary structure کی طرف a three dimensional assembly of secondary structures into a functional unit that is called a tertiary structure مثلا آپ example میں اس کی structure دیکھ سکتے ہیں poly peptide اور پھر protein میں فرق ہوتا ہے poly peptide کوئی بھی amino acid کا polymer ہو سکتا ہے جبکہ protein ایک compact three dimensional structure رکھتا ہے اور اس کا ایک خاص function بھی ہوتا ہے quaternal structure جس میں more than one poly peptide chain unite together مثلا hemoglobin کی example بھلا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں domains domains protein کے single chain کے three dimensional structure میں جگہ جگہ پہ مختلف three defaulted structures ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی strand میں موجود ہوتے ہیں اور وہ sub units کا کام کرتے ہیں ایک ہی 3D structure میں تو یہ ایک tertiary structure ہے جس کے اندر مختلف جگہوں پہ loops بن protein تین domains کا بنا ہوا ہے یہ quaternal structure سے مختلف ہوتا ہے quaternal structure ایسے ہوتا ہے کہ یہ ایک الگ chain ہوتا ہے یہ دوسرا ایک دوسرا chain ہوتا ہے اور یہ تیسرا chain ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ situation different ہے یہ chain ایک ہی ہے بس جگہ جگہ پہ یہ looped ہو چکا پروٹین موٹیپس کو اس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے کہ پیٹرنز پیک ٹوگیدر کمپیکٹ لوکل یونٹس انسائید 3D structure of a single chain protein دی آر کال ڈومین اور یہ کنزرڈ پارٹس ہوتے ہیں کسی گیون پروٹین کے سیکوینس اور سٹرکچر میں اس کی ایولوشن اس کا فنکشن انڈیپینڈلٹی ایک دوسرے سے ایگزسٹ کر سکتا ہے ہر ڈومین کا اپنا الگ سے 3D structure ہوتا ہے بہت سے ایسے پروٹین موجود ہیں جس میں ایک سے زیادہ ڈومین ہوتے ہیں ایسے پروٹین کو ملٹی ڈومین پروٹین کہا جاتا ہے ایک ڈومین جو ہوتا ہے وہ مختلف ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے تو وہ ایک ڈیفرنٹ فنکشنل یونٹ بنا سکتے ہیں ملٹی ڈومین پروٹین 2 اور 2 ڈومین پروٹین when exist they are ڈومین پروٹین each ڈومین may fulfill its own function independently یا in a concerted manner with its neighbors فائبرous پروٹین are usually static molecules یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کی motion کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایک جگہ پہ embedded form میں ہوتے ہیں they play important structural roles اس کا کام جو ہوتا ہے وہ body structural ہے یہ body کو external protection یا support یا shape provide کرتا ہے یہ پانی میں salubal نہیں ہوتے اس کی جو structure ہوتی ہے وہ repetitive amino assets کی بنی ہوتی ہے جو کہ cable like rod like یا thread like structure میں پائے جاتے ہیں ان کے examples میں شامل ہیں collagen اور collagen جو ہوتا ہے وہ flesh میں یا connective tissues میں پائے جاتا ہے mammals میں سب سے زیادہ abundant protein جو ہے it is found in fibrous tissues مثلا tendon ligament اور skin وغیرہ اس کے علاوہ جیلٹین جو ہم خوراک میں use کرتے ہیں وہ بھی collagen ہی سے derived ہوتا ہے اس کی structure triple helix پہ مشتمل ہوتی ہے جس میں دو identical chain ہوتا ہے جسے alpha 1 کہا جاتا ہے اور ایک مختلف chain ہوتا ہے جسے alpha 2 کہا جاتا ہے اس میں hydroxy proline کی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے hydroxy proline ایک amino acid ہے جو کہ proline کا ایک modified version ہے the most common motive in the amino acid sequence of collagen they are glycine then proline and then any amino acid یا glycine اور اس کے بعد کوئی بھی amino acid اور اس کے بعد hydroxy proline اس کے علاوہ اس میں triptopine بھی پائے جاتا ہے یہ structure رکھتا ہے دوسرا example fibrous protein کا elastin یہ پائے جاتا ہے connective tissue میں یہ elastic structure رکھتا ہے جس کی وجہ سے اگر اس کو کھینچا جائے تو پھر یہ اپنی واپس position میں اور shape میں آ جاتا ہے elastin کا کام یہ ہے کہ یہ skin کو اپنی original position میں آنے میں help کرتا ہے اگر آپ skin کو پکڑیں اور کھینچیں اور اس کو دوبارہ چھوڑیں تو skin واپس اپنی position میں اس لیے آتا ہے کیونکہ اس میں elastin protein موجود ہوتا ہے elastin is also an important load bearing tissue in the bodies of vertebrates it is rich in hydropobic amino acids یہ elastin کی آپ structure دیکھ سکتے ہیں یہ loose structure ہے اور یہ compact structure ہے اب آتے ہیں structural class کی دوسری قسم globular protein کی طرف ان protein کو جیسے پہلے میں نے بتایا sphero protein کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی shape زیادہ تر spherical ہوتی ہے یہ پانی میں کچھ حل پذیر ہوتا ہے اور یہ actually collidal solution بناتے ہیں پانی اس کا spherical shape ہوتا ہے اس کے interior side میں hydropobic amino acids بن ہوتے ہیں اگر آپ اس protein کو پانی میں ڈالتے ہیں اور اس کا outside surface وہ hydropilic amino acids پہ مشتمل ہوتا ہے اس لئے یہ پانی میں حل پذیر ہوتا ہے کسی حد تک اس کا surface جس پہ hydropilic amino acids ہوتے ہیں وہ پانی کے ساتھ dipole dipole interactions یا hydrogen band بنا سکتے ہیں fibrous protein جو ہوتے ہیں وہ زیادہ stability رکھتے ہیں جبکہ fibrous protein زیادہ stable نہیں ہوتے اس کو آسانی سے denature کیا جا سکتا ہے اس کی مثالوں میں شامل ہیں hemoglobin immunoglobulins مثلا iga igt ige ig or ig m وغیرہ let's come to the physical properties of proteins proteins are colorless and usually tasteless they are usually in crystalline form they have either spherical structure or fibrillar structures they can be denatured with changing conditions مثلا temperature or pH وغیرہ they act as acids as well as alkalis یہ acid اور base دونوں کا کام کر سکتے ہیں they are charged molecules net charge depends on pH each protein has an iso electric point جس پہ اس کا charge zero ہو جاتا ہے solubility جو ہوتی ہے اس کی that is slow at iso electric point and it increases with increasing acidity or alkalinity iso electric point پہ چونکہ اس پہ کوئی چارج نہیں ہوتا تو لہٰذا اس کی solubility کام ہوتی ہے جبکہ pH low ہو optically active ہوتے ہیں اور اس کی solution میں سے جب آپ light گزارتے ہیں تو وہ یا right side کی طرف روٹیٹ کرتے ہیں یا left side کی طرف لیکن زیادہ تر کہا جاتا ہے کہ protein liver roti tree nature رکھتے ہیں یعنی light کو left کی طرف روٹیٹ کرتے ہیں chemical properties of protein سب سے پہلے اس کی hydrolysis پہ نظر ڈالتے ہیں اگر آپ پانی کے ذریعے سے اور کسی enzyme کی موجودگی میں اس کی hydrolysis کریں تو پانی ٹوٹ کر اس کے peptide band کو توڑ دیتا ہے اور اس طرح amino acids بنا دیتا ہے اسی طرح اس میں carboxylic group موجود ہوتا ہے چونکہ amino acids کا بنا ہوتا اور amino acids میں carboxylic اور amino group دونوں موجود ہوتے تو carboxylic group کی وجہ سے اس کے کچھ خاص reactions بھی possible ہیں مثلا اس کے carboxylic group کو amino group کے ساتھ react کیا جا سکتا ہے amino group کے ساتھ جب آپ اس کو react کرتے ہیں تو ایک water molecule کی loose ہونے کی وجہ سے یہ nitrogen اس carbon کے ساتھ جوڑ جاتا ہے اور اس طرح ہمارے پاس ایک amino بن جاتا ہے اور اس reaction کے دوران بھی water کا molecule خارج ہوتا ہے protein میں چونکہ amino group بھی مختلف species کے ساتھ reaction کر سکتا ہے مثلا اگر HCL کے ساتھ reaction کرے تو HCL اپنا hydrogen اس کو دے دیتا ہے اور chloride ion جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک ionic band کے جوڑ جاتا اسی طرح آپ اس کو formal ڈی ڈی ساتھ بھی reaction کروا سکتے ہیں formal ڈی 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 اور یہ جو کاربن ہے یہ پھر اس nitrogen کے ساتھ جوڑ جاتا ہے جبکہ اس کا ایک جو hydrogen ہے وہ oxygen کے ساتھ مل کر hydroxyl group بنا دیتا ہے یہ nitrogen کسی دوسرے formal ڈی 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 اس کی اہم ایگزیمپل ہے nin hydrine reaction اور یہ amino acid کو test کرنے کیلئے ایک test بھی ہوتا ہے جسے nin hydrine test کہا جاتا ہے اگر آپ nin hydrine کی spray کر دیں کسی amino acid کو detect کرنے کے لئے اور اس کو heat کر دیں تو ایک purple color آجاتا ہے اور جو purple color ہوتا ہے وہ اس compound کا ہوتا ہے یہ جو آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ reaction جو یہاں پہ دکھایا گیا ہے یہ step by step reaction ہے تو لہٰذا اس reaction کے details کو ہم اتنی توجہو نہیں دے سکتے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا ایک short version آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آپ structure ہے اس کو nin hydrin کہا جاتا ہے اور جو آخر میں آپ کے پاس structure purple color میں آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس بائی product بن جاتے ہیں مثلا ہمارے پاس ایک الڈی hiid carbon ڈائک سیڈ اور water کی molecules بن جاتے ہیں تو ہمارا actual جو test میں جو color دے reaction کر دیتا ہے اور اس طرح دون hydrin کے molecule through nitrogen آپ میں جو جاتے ہیں اور یہ nitrogen کا item ہے یہ amino acid سے اٹھا جاتا ہے ایک اور reaction ہے جسے bioret test کہا جاتا ہے اس میں ہم bioret reagent استعمال کرتے ہیں اور bioret reagent میں copper iron موجود ہوتا ہے اور جب amino acids اور یہ جو باند بنا دیتا ہے یہ amino group پہ موجود جو lone pair of electrons ہوتے ہیں دو amino group ادھر سے اور دو amino group دوسرے chain سے تو یہ آپس میں through this metal iron جوڑ جاتے ہیں اور اس طرح ہمارے پاس ایک complex بنتا ہے اس complex کا color ہوتا deep purple اس test کو بائیوریڈ test کا آجاتا ہے اور یہ protein detection میں use ہوتا ہے colloidal nature of proteins because of their giant size protein بہت بڑے بڑے size کیا ہوتے ہیں the proteins exhibit many colloidal properties اب وہ colloidal properties کیا ہیں their diffusion rates are extremely slow due to this colloidal nature they produce considerable light scattering in solution solution میں ڈالیں تو اس کی light scattering کی property ہوتا colloidal nature کی وجہ سے solution turbid میں آتا ہے اور اس کو tendal effect کہا جاتا ہے دوسرے protein کی جو property ہے وہ denaturation ہوتی ہے denaturation involves the breaking of many of the weak linkages these bonds are responsible for highly added structure of the protein it maintains their native structure protein کا جو natural structure ہوتا ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس میں مختلف forces role play کرتے ہیں hydropobic hydrophilic hydrogen bands dipole dipole interactions london dispersion forces take wonder walls forces وغیرہ وغیرہ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو brick کر دیتے ہیں ان bands کو سٹرکچر بگڑ جاتی ہے تو وہ لوس سٹرکچر رکھتے ہیں اور وہ رینڈم سٹرکچر ہوتی اس کی اور اس طرح انسولوبل بھی ہو جاتے ہیں اور نون فنکشنل بھی ہو جاتے ہیں ڈینی ایشن کو آپ اس طرح بھی define کر سکتے ہیں کہ it is process in which پروٹین یا نیوکلی کیسر they lose their quaternary structure they also lose their tertiary structures and they also lose their secondary structures and they also lose their functions ڈینی نیوٹیریشن is due to the application of some external stress or compound مثلا strong acid یا base کی موجودگی میں ڈینی نیوٹیشن ہو سکتی ہے концентریٹ in organic salt کی موجودگی میں ہو سکتی ہے یا organic solvent مثلا alcohol اور chloroform کی وجہ سے ڈینی نیوٹیشن ہو سکتی ہے ریڈییشن کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا ہیٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اگر کسی living cell کا protein ڈینی نیوٹی ہو جائے تو اس کی وجہ سے cell کی activity متاثر ہوتی ہے اور اس طرح cell کی death بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ہمارا آج کا lecture ختم ہو جاتا ہے thank you allah حافظ